میں ہوں محروق شہریار اہم خبر آپ کو دیں گے لاہور میں عمران خان کے وکلا سے خطاب کی تقریب شدید بدنظمی کا شکار ہو گئی ہے عمران خان کو خطاب کے دوران وکلا نے سیلفیز کے لیے گھیرے رکھا اسی حوالے سے بات کریں گے عرشد علی ہمارے ساتھ موجود ہیں عرشد بتائے گا کیسے مناظر تھے جب یہ لاہور بار وکلا کنونشن شروع ہوا جیسے ہی شروع ہوا تو اس وقت سے لے کر آخر تک عمران خان کے انتظار میں وکلا سٹیج پر کھڑے رہے تاہم سٹیج سیکسی کی جانب سے مسلسل یہ کہایا جاتا رہا کہ عمران خان اس وقت تک نہیں آئیں گے جب تک سٹیج ہے وہ کلیر نہیں ہوگا تاہم اس دوران عمران خان سٹیج پر پہنچے اور وکلا کے ترمیان آپس میں شدید دھکم پیل بھی ہوئی اور جو بار کی قیادت تھی وہ بھی سٹیج خالی کرونے میں نگام رہی اور شدید بدنظمی تقریب میں سامنے آئی اور اس دوران عمران خان کا کتاب بھی شروع ہوا تاہم اسٹیج کے اوپر وکلا کی ایک کثیر تعداد موجود تھی اور شدید دھکم پیل تھی اس دوران چیرمن طریقہ نصاب کو بھی لھکے لگتے رہے اور شہباز گل بھی وکلا سے بار بار درخواست کرتے رہے کہ وہ وکلا سٹیج کو خالی کر دیں اور اس دوران وکلا نے کسی کی بھی نہ سنی اور مسلسل سیلفیوں میں مگن رہے اور ایک دوسرے کے کندوں کے اوپر سوار ہو کر سیلفییں بناتے رہے تاہم چیرمن طریقہ نصاب عمران خان نے اس دکم پیل اور شدید جو نارے بازی تھی اس دوران وہ اپنا خطاب کیا اور اپنے خطاب کے دوران انہوں نے کہا تھا کہ میں نے خطاب ایک بقاعدہ لیکچر وکلا کے لیے لکے آیا تھا تاہم وہ اب نہیں دے رہا تاہم پولس کی جانب سے بھی سپیشل بارانچ کی سیکیورٹی سبل کپڑوں میں اندر لگائی گئی تھی تاہم وہ بھی وکلا کو ہٹانے میں ناکام رہی مسلسل جو ہے وہ وکلا کی جو بار تھی ان کو بھی بار بار کہتی رہی کہ وکلا جو ہے وہ سٹیج خالی کر دیں تاہم وکلا نے کسی کی بھی نہیں سنی اور اس دوران جو ہے وہ شدید بدنظمی ہوتی رہی اور بدنظمی کی صورتحال میں خان کی جانب سے جو ہے وہ تقریباً پانچ منٹ کا جو ہے وہ خطاب کیا گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ خان پوری سور پر جو ہے وہ یہاں سے روانہ ہو گئے تاہم جو ہے وہ جب خان کا خطاب چل رہا تھا وکلا جو ہے وہ ویسے ہی ہال سے باہر آنا شروع ہو چکے تھے چونکہ وکلا درمیان میں جو سٹیج کے اوپر کھڑے ہو چکے تھے اور ایک دوسرے کے کندوں کے اوپر کھڑے ہو چکے تھے جو ہال کے اندر وکلا موجود تھے ان کو جو ہے وہ سٹیج کے اوپر جو ہے وہ کوئی نظر نہیں آ رہا تھا جس کے بعد جو ہے وہ وکلا ہال کے اندر جو موجود تھے انہوں نے تقریب سے بائیکارڈ کر دیا اور تقریب سے واپس جو ہے وہ جانا شروع کر دیا اور اس دوران جو ہے وہ چیرمن تحریک اندر مقصر خطاب کرنے کے بعد اب ایمان اکوال سے روانہ ہو چکے ہیں ٹھیک ہے پانچ منٹ کا خطاب کیا گیا ہے عمران خان کی جانب سے جبکہ تقریر تیار کی تھی لیکن خطاب ممکن نہیں ہو سکا عمران خان کی جانب سے یہ موقف سامنے آیا ہے عمران خان کے خطاب کے دوران شدید بدنظمی دیکھنے میں آئی بہت شکریہ تفصیلات کے لئے آپ کا عرشد